اسلام علیکم دوستو میرے نامے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلپ ٹیپس پانچ وہ کون سی ایسی ایمپورٹن چیزیں ہیں جو کی لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ گھر میں آپ کے کام آ سکتی ہیں جس کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے اس ویڈیو میں ہم وہ پانچ چیزیں جانیں گے جس کے ہیلپ سے آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں گھر بیٹھے تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ میرے ایک نئے ویور ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بلکل نہ بھولیں ایک طرف کوویڈ نائنٹین کو لے کے جنگ جاری ہے جس میں ہمارے سپاہی ڈاکٹر اس کا مرچہ سمالے ہوئے ہیں اور جو پبلک ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس چیز کو سیم کے ساتھ جو نیم ہے وہ اس نیم کا پالنگ کر رہی ہے لیکن ہمیں ضروریات کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں چاہیے چاہے وہ راشن ہو چاہے وہ دوائی ہو یا پھر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو اگر آپ وہ ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں جو کی آپ کی ضروریات کے چیزیں ہیں آپ کو کیسے ملیں گی جب آپ گھر پہ ہیں اور آپ کو وہ سامان کے ضرورت ہے تو آئیے ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے سب سے امپورٹن چیز گروسری کرانے کا سامان کرانے کا سامان ایک دماغ میں ہماری یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کرانے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو اس کیس میں کس طریقے سے ہم کرانے کا سامان لیں گے یا پھر لے پائیں گے تو گومنٹ نے اس بات کی شیورٹی بھی ہے کہ کرانے کا سامان چاہے وہ سبزی ہو یا فل ہو یا پھر دال چاول ہو یہ ختم نہیں ہوگا یہ آپ کو ملتا رہے گا ہاں اگر آپ کو یہ سامان ویسے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں مل پا رہا ہے دکانوں پہ تو آپ بگ باسکٹ بلک بکٹ کنٹری ڈلائٹ سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کے گھروں تک یہ سامان کو پہنچائیں گے اب بات آتی ہے گرامیڑ علاقوں میں گرامیڑ علاقے والے یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ان چیزوں کی سرویسز اویلیبل نہیں ہیں تو وہاں کیسے سامان ملے گا تو وہاں کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہاں پہ کچھ ٹائم فکس کیا گیا ہے اس ٹائم پہ ہی وہ دکانیں کھل رہی ہیں اور اس کے بعد دکانیں بند ہو جا رہی ہیں تو آپ اس ٹائم پہ جا کے وہاں سے سامان خرید سکتے ہیں موبائل لچارج ہم انٹرنیٹ کا استعمال موبائل پہ کافی زیادہ کرتے ہیں یا پھر ہم بات کرنے کے لئے جب ہم گھر پہ ہیں تو کافی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کیسے میں یہ ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے ہگر ہمارا موبائل لچارج ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے موبائل کو رچارج کریں گے اس کے لئے بھی سارے جو ٹیلی گاوم آپریٹر کمپنیز ہیں ان لوگوں نے آپ کو آن لائن سرویس پروائیڈ کر دیا ہے آپ اپنے جو بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ جا کے رچارج کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایئر ٹیل ایپ یا پھر وڈا فون ایپ یا پھر جیو ایپ میں جا کے بھی رچارج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پھر ٹی ایم یوز کرتے ہیں یا پھر فون پہ یوز کرتے ہیں وہاں سے بھی جا کے آپ رچارج آسانی کے ساتھ کر پائیں گے ای ریٹیل کی چیزیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ ڈاؤن کے ویسے پرابلم آ رہی ہے اگر آٹا دال چاوال یہ آپ کو لوکل دکانوں پہ نہیں ملا ہے تو گورنمنٹ ایک چیز ایک کریے کہ آپ سنیپ ڈیل فلپ کارٹ ایمیزون پہ بھی جا کے آرڈر کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بات دھیان نکنے والی ہے کہ یہ تو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں میٹروپلٹن سٹیز یا پہ جہاں پہ اس کی سرویس آف لیبل ہے وہی پہ ہم کر سکتے ہیں رولر ایریاز میں جہاں پہ سرویس آف لیبل نہیں ہے ان سے پھر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار پتا کریں کہ کس ٹائم پہ جو لوکل دکانے ہیں وہ کھل رہی ہیں وہاں سے جا کے آپ یہ سامان آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں پینک بالکل نہ ہو گھروں پہ بنے رہے ہیں یہی ہماری نیتک ذمہ داری ہے اس وقت اب بات کر لیتے ہیں دوائیوں کی دوائی بھی ایک ایسی ایمپورٹن چیز ہے آپ بیمار ہیں یا پھر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو دوائی بہت ہی ضروری ہوتی ہے آپ کے لیے ایک پیشنٹ کے لیے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو نیرس سٹور ہے وہ دوائی خانہ بند ہے یا سٹور بند ہے یا پھر آپ کو دوائی وہاں نہیں مل رہی ہے تو آپ آن لائن بھی سٹور جو کی میڈ لائیف ہے جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں میڈ لائیف اینڈ فارمیسی سے بھی آپ آن لائن جا کے یہ دوائی خرید سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے دوائی نہیں مل رہی ہے اور ای فارمیسی سے آپ کو یہاں پہ سینٹائزر مل جائے گا ماسک مل جائے گا جہاں سے آپ یہ آن لائن بائی کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے آپ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو ابلیبل نہیں ملتی ہیں تو آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو خریدیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ پھر وہی چیز اگر آپ گرامیڈ علاقے یا لوکل رولر علاقے میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ نیرس لوکیشن پہ پتا کر سکتے ہیں کون سے میڈیکل سٹور ہیں جو کھلے مل جائیں گے آپ کو جہاں سے آپ کس ٹائم پہ دوا خرید سکتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے دوایاں لے سکتے ہیں فٹنس ہمارے لئے کافی امپورٹن چیز ہے جو لوگ جم کیا کرتے تھے یا جو لوگ واکنگ پہ جائے کرتے تھے باہر اس وقت نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کیور فٹ نام کا ایک ایپ ہے جس کا استعمال کر کے آپ گھر بیٹھے یہ سارے ٹپس کیور فٹ ایپ پہ لے سکتے ہیں وہاں پہ ویڈیو کالنگ کی بھی فیسلیٹی آپ کو ملتی ہے جہاں پہ ٹرینر آپ کو ٹریننگ دے گا اور آپ کو یہ ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کرے گا آسانی کے ساتھ آپ گھر بیٹھے بھی ایکسسائز اور جن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ بات بہت سکے جو لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں اور اس کو وارٹس اپ پہ بھی شیئر ضرور کریں پھر آپ سے ایک بار کہوں گا کہ گھروں میں رہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں جب آپ کو ضرورت ہے تب ہی گھروں میں سے نکلیں اس کے علاوہ آپ گھروں پہ ہی موجود رہیں کیونکہ یہی ہماری نیتک زیمداری ہے جس کا ہم پالن کر کے ہم کرونا وائرس کو ہرا سکتے ہیں